اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ٹوٹنے اور پھوٹنے کا مطلب بربادی نہیں ہوتی کیا؟ جب ایک بیچ ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک درخ نکل آتا ہے جب ایک پتھر پھوٹتا ہے تو اس میں سے ایک مورت نکل آتی ہے اور جب ایک انڈا پھوٹتا ہے تو اس میں سے ایک جان نکل آتی ہے اسی طرح سے ایک انسان چاروں طرح سے جب ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے اور صحابیت قدم رہتا ہے تو وہاں سے اللہ کی مدد اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یہاں مقصد کے حصول کے لئے ہمیں ثابت قدم رہنا ضروری ہے اور اپنے اختیارات کا پورا پورا کام کرنا ضروری ہے ایسی ہے کہ اسٹوری لے کر آیا ہاں آپ کے لئے جو بہت سے بچوں کو جلا ملیں گے اور حصلہ ملیں گے اس کی ذریعے سے دیکھیں سنیے ایک زدی باپ ایک لگن والی بچی اور خدای مدد کیسے پہشتی ہے ان تک جبکہ ان کے پاس کسی قسم کا سرمایہ نہیں ایک باپ پیشے سے مستری ہے بچی نیٹ ایگزام پاس ہو جاتی ہے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں خدا کی مدد پہنچتی ہے اے ایم پی کے روپ میں جہاں اے ایم پی اسوسیشن آب مسلم پروفیشن جو زکاة فانڈیشن چلاتا ہے اس کے روپ میں ان کو مدد پہنچتی ہے جبکہ ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں رہتا اور ایم پیشن کے لیے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپی کی ضرورت پڑتی ہے تو کس طرح انہوں نے ثابت کا درم ہے اور کس طرح ان تک مدد پہنچی ہے یہ پوری کہانی سنیں گے اور اس کہانی کو سن کر تمام بچوں کو حسلہ ملیں گا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے پش کرنے والے لوگ آگے بھیجنے والے لوگ بہت ہیں بشرت کہ آپ وہاں تک پہنچے اپنے آپ کو ثابت کریں ہمیں ثابت کرنا ہے اللہ کی مدد تو پہنچنا ہے لیکن کب جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچتے جو ہم ہمارے اختیارات کا کام نہیں کر لیتے جو اللہ تعالی نے ہمیں قدرت دیا ہے اس کا پروپر استعمال نہیں کر لیتے تب تک اللہ کی مدد نہیں پہنچتی ہے اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں یقین جانو کہ ان تک اللہ کی مدد پہنچتی ہے اور وہ اپنے مقصد کو حسل کر کے رہتی ہے یہی ایک کہانی ہے ہزاروں بچوں کو لاکھوں بچوں کو ایک حسلہ دیں گے کہ غربت is not a obstacle poverty is not a obstacle it is a force of pushing forward so let's listen the story of انم فردوس محمد رفیق ان کی بچی کی کہانی ہم سنیں گے جن کے پاس ایک روپے بھی نہیں رہتا ہے لیکن وہ کس طرح کامیاب ہوئے اپنی بچی کو میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن کر آنے گی چلی سنجے آپ محمد رفیق کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میں محمد رفیق شیخ نعیم شیخوں سے رہنے والا ہوں مستری کام کرتا ہوں میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو عالی تعلیم حاصل کروا الحمدلللہ مجھے پانچ بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے ست سے چھوٹا چار بیٹیوں کی شائدی ہو گئی پانچ بیٹی میری ست سے چھوٹی بیٹی میری پڑھائی میں الحمدلللہ بہت اچھی تھی اور مجھے باروی میں اس نے نووت پرسند سے زیادہ مارک حاصل کرنے کے بعد میں اور ہماری اس سے امیدیں وابستہ ہوگی کہ یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کریں گی لیکن باروی کے بعد کوویڈ کے پرینڈ میں میں کام کاروبار سے بیٹھنے کے وجہ سے میرے لیے لا محال ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو عالی تعلیم حاصل کروا سکروں لیکن میں مایوز نہیں ہوا تھا نا امید نہیں ہوا تھا میں کوشش کری رہا تھا اسی حصنہ میں میرے میرے ایک دوست کے بچے میرے بھائی کے بچے شانوات سر سے ملاقات ہوئی ان کو میں نے مدعا ویان کیا کہ میں نے میری بچی کا راؤنڈ کے حساب سے نمبر لگ چکا ہے اور اب لگ بھک تین سے چار لاکھ لپے کا خرج ہے لیکن اب میری تو کنڈیشن نہیں ہے کہ میں اتنا خرج افورڈ کر سکو تو انہوں نے اور احسان سر یہ دو لوگوں نے میری احمد کو اور وہ دیئے کہ میں اللہ ہے کارساز یہ بہترین کاموں کا انجام دینے اللہ اور آپ کوشش کرتے رہو میں نے جیسے دیسے ایڈمیشن لی ریا ایک لاکھ رکھے فیس جمع کرنی تھی ایڈمیشن مل چکا اس کے بعد میں اور ایک لاکھ رکھے آٹھ دن میں درکار تھے تو میرے پاس تو پیسوں کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو میں بس پیسوں کی تلاش میں بھوم رہا تھا میں نے اپنا مکان بیچنے کیلئے تیاری کر رہا تھا تو بیٹی نے انکار کرتے ہیں اب آپ گھر بیچ کر مجھے مک پڑھاؤ آپ کو زندگی لیے گھر ضرور یہ لیکن ایم پی کے ذریعے اندیا ڈاٹ کم کے ذریعے شدید بیماری کی حالت میں جیدوں نے مجھے بتایا اس بارے میں ان کی بچی کی زیادہ تبیت خراب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے میری کیس کو ایم پی اولو تک پہنچایا ہم کو ہماری مندوری دلوائی اور تب جا کے کوشانہ وقت صل خوشی خاموچ رہے ان کا میں ایم پی شانہ وقت صلقہ ایتان صلقہ بہت بہت شکریہ دار ہوں کہ انہوں نے ایک امت کی بیتی کو پڑھنے کا موقع پرام کیا جسے ترقی کرے اور خود مختار ہو کر آئندہ ہنہار بچوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بھی بڑھے ایتا میں چاہتا ہوں انشاء میں امت کے سبھی مالدار لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ایم پی کے توجہت میں زیادہ سے حصہ لے کر ایم پی کے توجہت سے ہنہار بچوں کی خوب محنت ایم پی کے لیے کروا ہے یہاں ڈونیشن دے کے اور اسی طرح میں ہنہار بچوں دی بھی اپیل کروں گا کہ ان کو کسی فائننشیل دکت میں تو وہ انڈیا زکاة ڈاٹ کام کے لیے مطلب وہاں سے فائدہ حتیل کر وہ اپنی تعلیم کو جاری ساری رکھے اور آئندہ وہ بھی زکاة دیکھ کر لوگوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے انشاءاللہ موسیقی 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 مجھے پڑھنا ہے تو میں پڑھائی نہیں کروں گی مگر پپا کی ایسی خوشت تھی کہ میں پڑھے جس وجہ سے میں آج یہاں بیٹا ہوں کل میری بیٹی کو کوئی نہ ایسا بولے کر کے کہ آج میں تمہاری بیٹی کو پڑھا لیتے تھے تو آج وہ ڈاکٹر رہ دی تھی مگر اللہ نے کسی طریقے سے ہم تک کے شانواز سر کو پہنچائے اور اس چیز کا ایڈیس دیئے مجھے پڑھو اور میں سبھی سے ریکرسٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی اپنے امتیں مسلمہ میں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں وہ پلیز ایم پی کو سپورٹ کریں اور بچوں سے بھی جو ایڈیوکیشن حاصل کر رہے وہ بھی ایم پی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں ہر کامیاب مرد کی پیچھے ایک عورت کہا دھتا ہے لیکن پہلی مردہ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کی پیچھے آپ کے والد کہا دھتا ہے یہ آپ کی اببہ کی زید تھی جو یہ مقصد کو کامیاب ہو گئی اببہ نے زید نہیں مطلب ان کا یقین تھا کہ میری بیٹی یہ الحمدلللہ کریں گی انہوں نے ہمیں کوئی ہاتھ اکے بتاتے کہ بیٹا میرے پاس میں سات پتھر اور میں سات کے سات پتھر ماروں گا اور میں کوئی یقین ہے کہ میرا ایک بھی پتھر صحیح لگ رہا ہے تو تو کامیاب ہو گئی انشاءلت تو کامیاب ہو جائیں گی اور الحمدللہ میں جو کچھ بھی ہو میرے اببو کے وجہ سے اگر میرے اببو ایم پی کی زریر تک نہیں پہنچے تھے تو شاید میں آج ڈاکٹر نہیں بندی تھی اور میرا میں نے تو اللہ سے اس وقت بھی یہی دعا کی تھی کہ اللہ میں میرا ہر ایک قدم تیری امت کے خدمت کے لئے نکل رہا ہے میرے اببو نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ ان کا سارا کردی شانہ واسر کو رحسان سے گیا ہے ماشاءللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الللللل اور میں جب پیسے بھر کر آگئی تو بس آخری امید تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر دے مگر یہاں پہ آنے کے بعد جب ہم کو ایم پی کے بارے معلوم پڑا تو ہم سب کے لئے چکے جوڑی ہے کہ اللہ نے کہا کوئی راستہ نکال دیا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اللہ نے بہت کچھ کر دیا میں ابھی جو کچھ بھی ہو تو ایم پی کے وجہ سے ملو اتنا سارا ڈونیشن کوئی دے نہیں سکتا کسی سے مانگ کر بھی دیکھیں تو ہر کوئی نہیں بول دیتا مگر اللہ کی ذات سے امید تھی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہ اس سے کوئی راستہ نکالی لے گا اور میرے پاس تو وڑی ہی نہیں ہے مگر میں ایک اور بار پھر ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو پلیز ان لوگوں کی جیسی کنڈیشن میں میں تھی ان لوگوں کی مدد کرو تاکہ انہیں بھی اس طرح کیسے دعا لگے جیسی ہماری لگ رہے اللہ ہم دلالہ میں بھی کچھ بن جاؤں گی تو انشاء اللہ میں ضرور ای ایم پی میں ہی سالوں دونیٹ کرنے کے لئے شلال اللہ آپ کو کام اپری آمین